بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں فور کلاس آج ہماری کہانی کا نام ہے لال جبوری بلا ہے پیارے بچوں آج ہم اس کہانی کا پڑھیں گے اور سکھیں گے کہ ہمیں اس کہانی میں کیا سبق حاصل ہوتا ہے پیارے بچوں اس کہانی کو چلیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں مصنف میں کیا بیان کیا ہے پیارے بچوں اس کہانی کا مصنف بیان کرتا ہے کہ اچانک ایک دن میری ابو جان کو کراچی سے لاہور جانا کر گیا کسی کام سے ہم سب بہت پریشان تھے کہ نہ جانے ہیں دفتر والوں نے میری ابو جان کو کس کام کے سلسلے میں لاہور بھیجا ہے ہم سب گھر والے بھی پریشان تھے اگلے دن اتوار تھا تو ہماری امی جان نے کہا کہ چلے نانی گھر جلتے ہیں ہم سب بہن بائی اور امی جان نانی کی طرف چلے گئے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اچانک نانی جان نے کہا کہ آؤ پیارے بچوں میں آج آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں نانی جان نے کہا کہ آؤ بچوں میں آپ کو ایک لالچی بیریے کی کہانی سناتی ہوں میرے چھوٹے بائی نے کہا کہ نانی جان کیا بیریہ گھتے کی شکل کا ہوتا ہے تو نانی جان نے کہا جی ہاں بھیریہ گھتے کی شکل کا ہوتا ہے نانی جان نے کہا لو آپ کہانی سنو ایک بہت بڑا اور گھنہ جنگر تھا اس میں ایک بڑا ہی کمزور اور بچ صورت بھیریہ رہتا تھا کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکا تھا ایک دن وہ ایک درخت کے نیچے لیٹا تھا کہ اس کی نظر بکڑیوں پر پڑی جو گھاس چلنے جا رہی تھی چڑھاوا آگے بکڑیاں پیچھے اور پھر ان کے پیچھے چڑھاوا کے دو کتے اس کے آگے ایک چھوٹا سا بکڑی کا موٹا تازہ اسے بچہ نظر آیا جو بہت خوبصورت تھا اور کھانے کے لیے بہترین تھا پس پھر کیا تھا بھیریے کے مو میں پانی آ گیا اس کی بھوک چمک ہو کی ادھر ادھر گھونتا رہا بکڑی کے بچے پر نظر تھی کہ کیسے کھاؤں کیا ترکیب کروں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے کھایا اور میرا بھیلا بھی ہو جائے ابھی وہ اس فکر میں ٹہل ہی رہا تھا کہ اسے بکڑی کی ایک خال بڑی ہوئی نظر آئی پس بھاگتا ہوا گیا اور خال پہل دی بڑا خوش ہوا سب بکڑیاں بہت آگے نکل گئیں بچہ کھیلتا کھتا کھاتا پیٹا بکڑیوں سے جیسے ہی دوروہ بھیری نے اسے گرد سے پکڑا اور حرف کر لیا واہ کیا منزے کا گوشت ہے وہ منزے لے لے کر کھایا اور پھر بکڑی بن کر اسی ہی ریور میں شامل ہو گیا اب تو بھیریہ موٹا اور طاقتور ہو گیا سارے پکڑے بکڑیوں میں سب سے موٹا بھیریہ تھا جرہا ہوا ایک دن زور زور سے کہہ رہا تھا آج میرے گھر میں دعوت ہے مجھے آج سب سے موٹا بکڑا چاہیے تاں کہ بہترین گوشت سے مذہردار کھانا پکے اس نے اپنے دوست کو اشارہ کیا آؤ میرے سارے سب سے موٹے بکڑے کو پکڑو دونوں نے جلدی سے موٹے بکڑے کو پکڑا اور اپنے گھر لے جا کر چھوڑی پھیڑنے کے لیے اس کی ٹانگیں پکڑ کر جب زمین پر ڈالا چہہاوے نے زور زور سے چیفنا شروع کر دیا کہ ہائے کمبک تو نے ہی میری بکڑیاں کھائی ہیں آہ تو میں مار مار کے تیرا ہیش کر دوں گا ہائے میری بکڑیاں ہائے میری بکڑیاں ادھر بیریا دیل ہی دل میں اپنے آپ کو بھنا بھلا کہہ رہا تھا کہ کاش میں پہلے ہی دن بکڑی کا بچہ کھا کر باگ گیا ہوتا میں نے تو روز ایک بکڑی کھانا شروع کر دی لالچ اور بے ایمانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آج لالچ کی سزا پا رہا ہوں پیارے بچوں اس کہانے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ لالچ بہت بڑی بھلا ہوتی ہے پیارے بچوں کبھی بھی ہمیں لالچ نہیں کرنے چاہئے اللہ تعالیٰ جتنا ہمیں رزق عطا کرتا ہے ہمیں اتنا ہی حاصل ہونا ہوتا ہے کیونکہ جتنا ہمارے نصیب میں رزق لکھا ہوتا ہے وہ اتنا ہی عطا کرتا ہے پیارے بچوں بعض افعہ ہم لالچ کی وجہ سے جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں زیادہ پانے کی حفظ میں اس لیے جو آپ کے پاس ہے اسی کو اپنا نصیب سمجھ کے استعمال کیجئے پیارے بچوں اس کہانی کے آئیے مشک پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کون کون سے سوال دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے اپنی کوپی پر لکھنا ہے اور پھر یاد کرنا ہے ان کے جوابات کو پہلا سوال ہے بیریہ کیسا جانور ہے دوسرا سوال ہے بیری کی شکل کس جانور سے ملتی ہے تیسرا ہے بکڑیوں کی دیکھ وال کرنے والے کو کیا کہتے ہیں آگے سوال دیا گیا ہے جنگل کا باشا کس جانور کو کہا جاتا ہے اگلا ہے بکڑیاں کس کس رنگی ہوتی ہیں پیارے بچوں اگلا سوال دیا گیا ہے کیا بکڑی کا دودھ پیا جاتا ہے جی ہاں آپ کو پتا ہے کہ بلکل بکڑی کا دودھ پیا جاتا ہے اگلا سوال ہے بکڑی کے بچے کیسے ہوتے ہیں خوبصورت یا بسورت پیارے بچوں آپ کو پتا ہوگا کہ بکڑی کے بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں بس صورت نہیں ہوتے خوبصورت ہی ہوتے ہیں اگلا ہے کیا آپ نے یا آپ کے کسی دوست نے چیئے گھر میں بھیلیا دیکھا ہے وہ کیسا نظر آتا ہے اس سے اگلا جو سوال دیا گیا ہے وہ ہے چند جنگلی جانوروں کے نام لکھئے آپ نے اس سوال میں چند جنگلی جانوروں کے نام لکھ رہے ہیں پیارے بچوں اگلا سوال ہے ہم آوازات پاس لکھئے پہلا جو لفظ دیا ہے وہ جنگل ہے جنگل کا ہم آواز کیا بنے گا بنگل بنگل ہم آوازات وہ حفاظ ہوتے ہیں جن میں آوازیں ایک جیسے نکلتی ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں آگے ہے اس کا کیا بن سکتا ہے ہم آواز پٹ اور بھی بہت سے بن سکتے ہیں لہر شہر آگے بھاگے پاس آس بھاگ ساگ اگلا سوال ہے مشکل الفاظ کے معنی لکھئے پیارے بچوں پہلا لفظ ہے جس کا اپنا معنی لکھنا ہے ہڑپ کرنا ہڑپ کرنا معنی آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں بغیر چبائر نگلنا ٹھیک ہے آگے ہے گروہ کافلا آگے ہے ہشر کر دینا بڑا حال کر دینا اگلا ہے لفظ انجام نتیجہ بیس بدلنا بیس بدلنا روپ بدلنا کہکے مارنا زور زور سے ہنسنا پیارے بچوں اگلا سوال ہے جوریدار الفاظ لکھئے پہلا جو لفظ ہے وہ ادھر ہے اس کا جوریدار جو لفظ بنیں گا وہ ہے ادھر 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 آگے ہے آس پھر ہے پاس اس کا بن سکتا ہے یہاں وہاں کھیلتا کودتا چلتا پھٹتا چیختا چلاتا اگلا سوال آپ کو دیا ہے واحد الفاظ کی جمع لکھئے پہلا جو لفظ ہے وہ بکڑی ہے یہ واحد ہے ٹھیک ہے اس کی جمع بنانی ہے آپ نے بکڑی اس کا کیا جمع بنیں گی بکڑیاں بیر بیریں ہصہ ہصے بکڑا بکڑے خال خالے دعوت دعوتے پیارے بچوں اس کہانی کی مکمل مشکرنی ہے آپ نے اس کو لکھنا اور یاد کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی شکریہ